کنانچی میں وکلا بارہ مئی کے دن کو یوم سیاہ کے طور پر گزشتہ تین سال سے منا رہے ہیں اور آج اس کو چونتی بار منایا جا رہا ہے دوہزار ساتھ میں جب چیف جسٹس تخار محمد چودری کنانچی آئے تھے تو انہیں ائرپورٹ سے باہر نہیں آنے دیا گیا تھا جس کے بعد شہرہ فیصل پر فائرنگ کی گئی تھی جس کے نتیجے میں متعدد افراد دھلاک اور زخمی ہوئے جبکہ وکلا اور جدیس صاحبان کو سٹی کورٹ اور ہائی کورٹ تک محدود کر دیا گیا اس دن کو گزرے ہوئے چار سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن آج بھی وکلا اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں بارہ مائی جو ہے وہ ریاستی دہشتگردی اور ریاستی ظلم کا بد ترین سیاہ ترین دن ہے اس دن جو ہے ہمارے معصوم اور بے قصور وکلا کے دفاتر جلائے گئے اور ریاستی دہشتگردی کی گئی نہ صرف یہ کہ یہاں پر ہوا بلکہ ائرپورٹ پر چیف جسٹس آف پاکستان کو بہار ائرپورٹ سے لی آنے دیا گیا بارہ مائی کے حوالے سے جو تمام پاکستان کی بارشن جو ہے جو ہمیں بلیک ڈے بنا رہی ہے اس میں تمام بار نے اپنا کام سسپنڈ کیا تمام کورٹس کے ججز کو نوٹیفکشن شکر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایڈورس آرڈر پاس نہیں کریں گے وکلا کا کہنا ہے کہ بارہ مائی کے دن وکلا کو بھی دہشتگردی کا نشانہ بنایا گیا وکلا نے آزاد ادلیہ کی تحریک میں اپنی جانوں کا نظرانہ بھی پیش کیا تھا اس دن کو سیہ تاریخ کے طور پر یاد رکھا جائے گا کراچی بار ایسوسییشن بارہ مائی کو یوم سیاہ کے طور پر مناتی ہے آج بھی یوم سیاہ ہے تمام عدالتوں میں جو ہے مکمل ہڑتال ہے اور تمام بار کی بیلڈنگوں پر پورے سندھ میں بار کی بیلڈنگوں پر سیاہ پرچم لہرہ رہے ہیں بارہ مائی دوہزار ساتھ کو ڈکٹیٹر نے جس طرح پریڈ گراؤنڈ میں مکے لہرہ کر اپنی طاقت کا اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیو کے ذریعے کراچی میں جو مظاہرہ کیا وہ ناقابل فراموش واقعہ ہے جس میں پچاس ازاد معصوم شہریوں کا قتل ہوا اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان کو کراچی ایرپورٹ سے باہر نہیں آنے دیا گیا اس دن وکلہ تمام مدالتوں کا بائی کارٹ کرتے ہیں بازو پر سیاہ پٹیاں بانتے ہیں جنرل بارڈی کا اجلاس طلب کرتے ہیں اور سیاہ پرچم لہراتے ہیں اور یک جیتی کا اظہار کرتے ہیں کہ تمام وکلہ ہر حال میں ایک ہیں بارہ مائی کے دن کو وکلہ یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بارہ مائی کے واقعے میں ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پچھایا جائے کیمروین خلید عادل اور نومان سعید کے ساتھ ایسے مرفان وقت نیوز کراچی